دوستو حنوان جی جنہیں سویم ماتہ سیدہ اور بھاگوان رام نے امرتہ کا وردان دیتے ہوئے کہا تھا کہ جو بھی سچی بھکت سچی شدہ کے ساتھ حنوان جی کو پکارے گا تو سویم اس کی سہیتہ حنوان جی کریں گے یہ بات آج بھی اس کلیوک میں پونڈ روپ سے سچ ہوتی ہے کہ جو بھکت کیول ایک بار سچی مند سے حنوان جی کا نام بھی لے لیتا ہے تو حنوان جی اس کی سہیتہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی روپ میں دوڑے چلے آتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا مدیپردیش کے گوالیر میں رہنے والے پونڈ تھاکور جی کے ساتھ دوستو بات سن 2017 کی ہے جب پونڈ تھاکور ہمیشہ کی طرح مندر میں پوچھا کر رہے تھے اور پوچھا کر کے جب واپس گھر آ رہی تھے تب ہی اچانک سے ایک بندر نے ان کا راستہ روک دیا پونڈ کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ بندر انہیں وہاں جانے نہیں دے رہا تھا اور آخر نہ جانے کیوں مندر سے باہر انہیں نہیں جانے دیا دراصل دوستو یہ بات پونڈ جی کے گاؤں کی ہے جہاں مندر نہ ہونے اکارن انہیں دوسرے گاؤں میں ستھیت بجرنگ بلی کے مندر میں جا کر پوچھا کرنی پڑتی تھی جو کہ قریباً تین کلومیٹر کی دوری پر تھا بھگوان کے پرتی آس تھا ہونے کی وجہ سے پونڈ کے لیے مندر کی دوری مائنے نہیں رکھتی تھی آج تک مندر جانے کے لیے پونڈ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی دوستو کہتے ہیں نا کسی بھی کارے کو دل سے پکارو تو خود بھگوان آ کر تمہارے راستے پر آنے والی ہر بادہ کو دور کر دیتے ہیں اور ایسا ہی کچھ اس شام پونڈ کے ساتھ بھی ہوا پونڈ جی بتاتے ہیں کہ اس دن بھی میں روز کی طرح پوجہ کر کے مندر سے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک ایک بندر نے میرا راستہ روک دیا اور مجھے بار بار دھکا دی رہا تھا مجھے بندر سے ڈر اسی لیے لگ رہا تھا کیونکہ میں ہنمان جی کا بہت بڑا بھگت ہوں اور اس دن منگلبار بھی تھا کسی بھی کارن ورش بندر مجھ پہ حملہ نہیں کرتا جب بندر نے مجھے قریباً ایک گھنٹے تک روکے رکھا تو مجھے گس آنے لگا میں نے اس بندر کو نظر انداز کے اور آگے بڑھنے لگا جیسی میں مندر کی سیڈیوں سے اتر کر اپنی چپل پہننے گیا تو میں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر میری آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی ان کے سامنے آنکھوں کے آگے بازل چھا گئے دوستو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا ساپ جو مندر کی طرف آ رہا ہے وہ بندر کے ساتھ لڑا ہی کر رہا ہے قریباً تیس منٹ کے بعد جب بندر نے ساپ کو مندر میں پرویش نہیں کرنے دیا تو اس نے بندر کو ڈس لیا وہ جنگل کی طرف چلا گیا جب تک کہ میں کچھ سمجھ پاتا وہ بندر بھی وہاں سے گائب ہو گیا میں نے جب یہ بہات اپنے گھر میں بتائی تو میرے ممی باپن نے مجھے بہت ڈٹا اور بولنے لگے کہ بیٹا اگر آج وہ بندر نہیں ہوتا تو پکا وہ ساپ تجھے ڈس دیتا میں ساپ کسی اور کو نہیں تیری خوشبو سنگ کر تجھے ڈس نے ہی مندر میں آ رہا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی معمولی بندر نہیں تھا جس نے مجھے اتنی دیر تک اسی جگہ پہ کھڑا رکھا تاکہ وہ ساپ مجھے نہ ڈس پائے تو وہ دوستوں سویم حنمان جی ہی تھے جنہوں نے میری رکشہ کی دوستوں میں نے من ہی من حنمان جی کا بہت دھنیواد کیا اور ان کے نام سے میں نے ایک بہت بڑا مندر اپنے گاؤں میں بھی بنوا دیا تاکہ لوگوں کو مندر جانے میں کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اسی لئے تو کہتے ہیں سب سکھ لے ہی تمہاری سرنا تم رکشک کہو کو ڈرنا یہ بات آج بھی سچ ہوتی ہے چو ویقتی حنمان جی کی پوچھا کرتا ہے اسے دنیا کا کوئی بھی انسان بھیبیت نہیں کر سکتا ہے دوستوں آپ کو کہ لگتا ہے کہ بندر کے روپے میں وہ سوہم حنمان جی تھے یا پھر کوئی اور کمنٹ کر کے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور اس بارے میں پشتار پوروک بتائیے